بہاول نگر میڈیکل کالیج کی تعمیر کے میگا پروجیکٹ کے لیے فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں فنڈز کے اجراء کے بعد میڈیکل کالیج کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے فنڈز کا اجراء ڈپٹی کمیشنر کی خصوصی کاوش پر کیا گیا اس پر بات کریں گے قاسم علی شیخ سے قاسم بتائیے گا قبل میگا پروجیکٹ جو ہے میڈیکل کالیج کی تعمیر کا جو منصوبہ تھا وہ سست رویہ کا شکار تھا لیکن ڈپٹی کمیشنر بہاون اگر ایس ڈی خالی صاحب کی ذاتی کوشش سے اب ان منصوبے کے فنڈز اویلیبل ہیں دستیاب ہیں تو اس طرح اب اس جو منصوبہ جو اس پر تیزی سے کام جا رہے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے ڈپٹی کمیشنر ایس ڈی خالی صاحب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے میڈیکل کالیج کی تعمیر کا منصوبہ جو وہ کہاں تک پہنچا اور آپ نے جو فنڈز کے لیے کوشش کی تھی وہ کیا تھی جی بڑھائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے تقریباً کوئی پندرہ بیس دن پہلے چیئرمن پی این ڈی کی زیرہ صدارت ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی لاہور میں جس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ اس منصوبے کو ایکسپیڈیشیسلی ٹیک آن اپ کیا جائے اور اس میں جو بھی کمی ہے اس کو دور کیا جائے تو ابھی کمیشنر صاحب دو تین میٹنگز لے چکے ہیں اس سلسلے میں اور ہمیں امید ہے کہ ایکسس اینڈ سرنڈر جو نیکسٹ آ رہی ہے اس میں اس منصوبے کے لیے مزید فنڈ مختص ہوں گے جو آر ایڈی فنڈز ہیں وہ بھی یوٹلائز ہو رہے ہیں لیکن وہ کم تھے اب گورنمنٹ اس کو سیریس لے رہی ہے اور اس میں زیادہ فنڈ مختص کرنا چاہ رہی ہے یہ تھے ڈپٹری کمیشنر ریلٹی خالی صاحب جو کہ بتا رہے تھے کہ آلہ ستائی جو اجلاس تھا اس میں جو اس میں اس کے فنڈز کی مزید منظوری دی گئی ہے تو اس طرح جو اب یہ منصوبہ جو بہت جلد جو ہے جو تکمیل کے مرلے کو پہنچ جائے گا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کمیشنر بھاوبرنیر اقبال صاحب جو بھاوبرنگر میں میڈیکل کالیج کی تعمیر کے منصوبے میں ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں یہ ایک میگا منصوبہ ہے اور یہ ظل بھاوبرنگر کی عوامیں اس کے لئے ایک بہت سہولت اور اسی یہ منصوبہ جا وہ بہت بڑا منصوبہ ہے بہت شکریہ کاسم آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے